نمشکار دوستو میں انیل ورما آپ کا ہاردک سواگت کرتا ہوں میرے اس یوٹیوب چینل پر اور آج انون فیکٹس آف رامائن کے بھاگ دو میں ہم بات کریں گے بالکانڈ اور ایودھیا کانڈ سے لیے ہوئے کچھ تتھیوں کے بارے میں جیسا کی بھاگ ایک میں ہم نے بات کی بالکانڈ کے کچھ تتھیوں کے بارے میں تو اگر آپ نے ابھی تک وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو اس ویڈیو کے انڈ سکرین میں میں نے اس ویڈیو کا لنک دے دیا ہے آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں تو آئیے اب شروع کرتے ہیں ہماری آج کی یہ ویڈیو سب سے پہلے فیکٹ میں ہم بات کریں گے کہ بھاگوان شریف وشنو کو منوشیہ روپ میں اوتار کیوں لینا پڑا تھا راون کا سنگھار کرنے کے لیے اس کا کارن تھا برحمہ دیو دوارہ راون کو دیئے گے وردان راون نے گھور تپسیا کر کے برحمہ دیو کو پرسند کیا تھا اور وردان سوروپ اس نے اپنے آپ کو دیوتا کنر یکش گندھر و دیو دانوں سب سے سرکشت کیا تھا لیکن منوشیہ کو ہین سمجھ کر اس نے ان کو بردان کے دوارہ اپنے آپ کو سنرکشن کرنا ضروری نہیں سمجھا یہی کارن تھا کہ دیوتاؤں ایوام بھگوان برحمہ دیو کے آگرہ پر بھگوان شریف وشنو بھگوان رام کے روپ میں ایودھا کے راجہ مہاراج دشرت کے یہاں پتر روپ میں اتپن ہوئے تھے ان نون فیکٹس آف رامائن کے دوسرے تتھے میں ہم بات کریں گے راکشسی تارکہ کے بارے میں دوستو جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں راکشسی تارکہ کا ود بھگوان شریف رام نے کیا تھا سادھو سنتوں کی رکشہ کے لیے وشوہ میتر جی کے کہنے پر لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ وہی تارکہ راکشسی ایک یکشنی تھی جسے بھگوان برحمہ دیو کی قریبہ سے ہزار ہاتھیوں کا بل پراب تھا کہانی کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک بار سکیت نامک ایک یکش راج تھے جن کے کوئی سنتان نہیں تھی ایک شکتی شالی سنتان کی پرابتی کے ادیشت سے انہوں نے بھگوان برحمہ دیو کی گھور تپسیا کی جس کے فلسوروپ انہیں ایک پتری پرابت ہوئی جس کا نام تھا تارکہ اور بھگوان برحمہ دیو کی قریبہ سے اس پتری کے اندر ایک ہزار ہاتھیوں کا بل پراب تھا ویواہ کے یوگیاں ہونے پر اس کا ویواہ یکش راج سند سے ہو جاتا ہے اور ان دونوں کے ایک پتر اتپن ہوتا ہے جس کا نام کی ماریچ ہوتا ہے لیکن ایک بار ریشی اگستیہ نے کسی کارن وش سند کو شاپ دے کر بھسم کر ڈالا تھا تب سند کی مرتیو کا بدلہ لینے کے لیے تارکہ ایوم ماریچ ان کی اور دوڑتے ہیں ہتھیار اٹھا کر ان کو اپنی اور آتا دیکھ ریشی اگستیہ ماریچ کو راکشس بننے کا شاپ دے ڈالتے ہیں تتھا تارکہ کو نربھکشنی ایوم کروپ ہو کر راکشسی بننے کا شاپ دے دیتے ہیں ملاد ایوم کروش جو دو ایسے دیش تھے جہاں پر ریشی اگستیہ نے تپسیا کی تھی اس لیے تارکہ ان دونوں دشوں کو جا کر اجار دیتی ہے جس کے کارن بھگوان شریرام وشوا مطر جی کے کہنے پر تارکہ کا ودگر دیتے ہیں اب بات کرتے ہیں تیسرے تتھا کے بارے میں ہم بات کریں گے راجہ سگر ایوم ان کے ساٹھ ہزار پتروں کے بارے میں کہ ان کا جنم آخر کیسے ہوا تھا اور کیوں ان کو بھسم کیا تھا ریشی کپل نے تو دوستو کہانی کچھ اس طرح سے ہے کہ سگر کی جو رانی تھی اس نے ایک تمبہ پیدا کیا تھا اور اس تمبہ کے فٹنے سے اس میں سے ساٹھ ہزار بالک نکلے تھے جن کو کی ان کے سیوکوں نے بڑے ہی یتن سے گھی کے برتن میں رکھا تھا اور سمیے کے ساتھ دھیرے دھیرے وہ سب ہی بالک بڑے ہو جاتے ہیں اور جب مہاراج سگر ایک اشو مید یگیا کا آیوجن کرتے ہیں تب اس اشو مید یگیا کے نمی جو اشو چھوڑا جاتا ہے اسے دیوراج اندر چورا کر کپل مونی کے آشرم میں لے جاتے ہیں تب مہاراج سگر اپنے ساٹھ ہزار پتروں کو بھیجتے ہیں اس اشو کو ڈھونڈنے کے لیے وہ پتر جب پوری پرتھوی کو کھوٹتے ہوئے ریشی کپل مونی کے آشرم پہنچتے ہیں اور اشو کو کپل مونی کے آشرم میں پا کر انہیں چور سمجھتے ہیں اور ان پر آخرمن کرتے ہیں تب ریشی کپل اپنی تب کی شکتی سے تمام ساٹھ ہزار پتروں کو بھسم کر دیتے ہیں اس کے بعد اسی کل میں اتپن ہوئے راجہ دیلیپ کے پتر بھگیرت تھے جنوں نے کی کڑی تپسیا کر کے دیوی گنگا کو اس دھرتی پر لائیا تھا اور اپنے پروجوں یعنی کی ساٹھ ہزار پتر جو راجہ سگر کے تھے ان کا ادھار کیا تھا آئیے اب بڑھتے ہیں چوتھے تتھے کی اور بھگوان رام کے ونواس جانے کے سات دن بعد ہی مہاراج دشرت کا دیہانت ہو گیا تھا مہاراج دشرت کے دیہانت کے سمیے بھگوان رام اور لکشمن ونواس پر تھے اور بھرت امم شطرگھن کے کے دیش میں تھے ان کو بلانے کے لیے دو دوتوں کو بھیجا گیا تھا کے کے پردیش جن کو وہاں پہنچنے میں پورے سات دن لگے تھے اور پھر راج کمار بھرت کو وہاں سے ایودھیا آنے میں سات دن لگے تھے یعنی کی مردیو کے چودہ دن بعد بھرت ایودھیا پہنچے تھے لیکن جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ مردیو کے پسچات شریر کا کشے ہونا شروع ہو جاتا ہے لیکن چودہ دن بعد بھی مہاراج دشرت کا شریر کشے نہیں ہوا تھا اس کا کارن تھا کہ مہاراج دشرت کے شریر کو بڑی ہی یکتی سے تیل کے کڑاہے میں رکھا گیا تھا جس سے کی ان کا شریر جیوں کا تیوں تھا اور اس میں ذرا بھی کشے نہیں ہوا تھا تو یہ تھی ہماری آج کی یہ ویڈیو آشا کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی جلدی ہی ملتے ہیں ایک ایسی ہی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے دھنیا واد